گھوڑے تین قسم کے ہوتے ہیں رحمانی، شیطانی اور انسانی رحمانی وہ گھوڑا ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں پالا جائے اس کے چارے لید اور پشاب میں سواب ہے شیطانی گھوڑے وہ ہیں جن سے جوا کھیلا جاتا ہے جیسے ہمارے یہاں ریس کورس گراؤنڈ ہے گھوڑے جب ریس لگاتے ہیں تو اس پر لوگ شرطیں لگاتے ہیں لوگ اس کے اوپر پیسہ لگاتے ہیں جوا کھیلتے ہیں ایسے گھوڑوں سے گھوڑ دوڑ کروائی جاتی اور انسانی گھوڑے وہ ہیں جو کمائی کے لیے پالے جاتے ہیں مستند احمد کی روایت ہے پانچہزار دو سو ایک نمبر پر اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں گھوڑے پالنے کا حکم آیا تو لوگوں نے کہا دیکھا اسلام تو کل کا دین تھا آج لوگ کیسے گھوڑے پالیں ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ میرے بیٹے نے چار ہزار گھوڑے منگوائے ہیں میں نے کہا انہوں نے گھوڑوں کو کیا کرنا ہے تو انہوں نے کہا کہ جی آخری دور میں قرب قیامت کے قریب جب جنگ ہوگی تو یہ سب کچھ تو الڑ جائے گا ایک دفعہ پھر اسی طرح سے دنیا اسی معاملے میں آ جائے گی جیسے تاریخی طور پر ہم قدیم دور میں دیکھتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ایسی بات ہو ہو سکتا ہے نہ ہو لیکن ایک چیز ہے کہ قوت کے لیے آج بھی ہارس پاور ہارس کسی سے چھپاوا نہیں ہے ہارس پاور چھپی بھی نہیں ہے پاور کا نشان ہے سمبل ہے مجھے جو بات آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ کہ ہم میں سے وہ کون ہے جو رحمانی گھوڑا پالنا چاہتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی کے دین کی سربلندی کے لیے تعلیم کے لیے تبلیغ کے لیے آج کے گھوڑے آج کی سواریاں شاہرہ کے گاڑیاں ہیں جن پر لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتے ہیں تو اس گاڑی کی ٹیوننگ ہو اس گاڑی کی سروس ہو اس گاڑی کا فیوئل ہو ہر ایک چیز میں ثواب ہے پہنچتے ہیں تو اس گاڑی کی سروس ہو